اوم نمس جواہرہر مہدیو دوستو سبی کا سواگت ہے سناتن سار یوٹیوب چینل پر دوستو سناتن دھرم کے اندر تلشی کا پودہ پوجن یہ مانا جاتا ہے ساستروں کے انسار تلشی میں مالکنی کے ساتھ بھگوان وشنو جی کا واس ہوتا ہے وہیں تلشی کی جڑوں میں بھگوان سالگ رام کا واس ہوتا ہے اس کارن نیمیت روب سے تلشی کے پودے کی پوجا کرنے سے سبی منو کامنائیں پوری ہوتی ہیں اس کے ساتھ ہی گھر میں رہنے والے سدشیوں کی ترقی ہوتی ہے ساتھ ہی تلشی کے پودے میں مالکنی کے ساتھ بھگوان وشنو جی کا بھی واس ہوتا ہے تلشی کی جڑوں میں بھگوان سالگ رام جی ہوتے ہیں جوتی ساستر میں تلشی کے پودے کے ساتھ دیپک جلانا اچنت صبح مانا جاتا ہے لیکن تلشی جی پر دیپک جلاتے سمئے کچھ بھی سے سپائے کرنے سے ماتا تلشی پرسند ہوگی اور آپ کو اپار دھن لاب ہوگا گھر کے اندر پیسوں کا ڈھیڑ لگ جائے گا گھر کے اندر دھن کی ندیاں بہنے لگ جائیں گی کبھی بھی گھر میں دھن کی کمی نہیں ہوگی بیعث کرنا ہے آپ کو یہ ایک خوٹا سا اپائے اپائے جاننے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کرنا ویڈیو کو لائک کرنا کمنٹ میں ہر ہر مہدیو آوش سے لکھنا دوستو سام کو نیمیت روب سے تلشی جی کے پودے کے نیچے ہی کا دیپک جلائیں سمبھ ہو تو دیپک میں تھوڑی سی حلدی ڈال لیں اس سپائے سے آپ کی جتنی بھی آرکھک تنگی ہے دھن سمندی پریسانی ہے وہ دور ہو جائے گی اور گھر کے اندر اپار دھن کا سنچار ہونا سرو ہو جائے گا ساستروں کے انسار آٹے کے دیپک کو سب سے زیادہ سبح اور پویتر مانا جاتا ہے آٹے کا دیپک کلسی کے نیچے جلانے سے ماتا لکھنی کے ساتھ ساتھ ماں انپورنا کا آثیرواد بھی ملتا ہے اگلے دن اس دیپک کو گائی کو کھلا دیں اس سپائے سے سبھ پھل کے ساتھ آپ کی آرکھک ستی مضبوط ہوگی گھر کی دریدرتہ ہے وہ دور ہو جائے گی اور امیری کی طرف آپ کے قدم بڑھنے لگنے لگ جائیں گے سلسی جی پر یدی آپ گھی کا دیپک لگا رہے ہیں تو اسے لگانے سے پروہ اس میں تھوڑا سا اکشت ڈالیں اتھارت چاول ڈالیں اور پھر دیپک جلائیں اس سپائے سے گھر کی دریدرتہ ہوتی ہے اگلمن ہوتا ہے اور گھر کے اندر پیسے کی دھن کی کبھی بھی کوئی سمجھا نہیں رہتی ہے یہ اپائے عوض سے کریں اور تلسی جی کی پوجہ کے یہ نیام عوض سے جھان میں رکھنا انیتہ لاد کی جگہ نکشان بھی ہو سکتا ہے سوبھے تلسی پوجن کے بعد اس میں جل ارپت جرور کریں تلسی جی کے پودھے کے نیچے نیانمی تروپ سے دیپک جلائیں ایسا کرنے سے گھر میں ماتا لکشمی جی کا بات ہوتا ہے رویوار اور اکادسی کے دن تلسی جی کے پودھے میں جل ارپت نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی تلسی جی کی پتیوں کو توڑنا چاہیے یہ ساسٹروں میں ورجکت مانا جاتا ہے آپ کو نقشان ہو سکتا ہے تلسی جی کی نیامیت روپ سے پوجہ کرنے سے جیون میں چل رہی سمسط پریسانیوں سے چھتکارہ مل جاتا ہے اور ویکسی کے جیون میں سکشانتی کا سنچار ہونا شروع ہو جاتا ہے گھر کی ترکی گھر کی انتی ہونا شروع ہو جاتا ہے تو دوستوں تلسی جی کے یہ اپائے اوشی کریں آشا کرتا ہوں بھگوان مہدیو کی کرپا آپ کے پریبار پر اور آپ پر ہمیشہ بنی رہے گی اوم نمس جیوہر ہر مہدیو